اسلام علیکم نمستے سسریقال کلیس پرین گوڈ ڈیوننگ جیویئرز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آپ کا میزبان ابراہیم فیض جو کہ ہر اتوار کی شب بار سے لے کر نو بجے تک اور کبھی کبھی جمعیرات کو ہمیں آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے چھے سے سات بجے تک یونان ٹائم کے مطابق آج کا جو پروگرام ہے آج کی جتنی بھی کرنٹ نیوز ہیں ہمارے باست کرنٹ ایشوز ہیں وہ بہت ہی دل کو دہلا دینے والی باتیں ہیں کہ یونان کے جو تازہ ترین حالات ہیں بہت سی رونکے ہم آپ کو لگتار دکھاتے رہتے ہیں ربی الاول کا ماہ مبارک ہے اس کی مبارک بات بھی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں لیکن اس مبارک ماہ مبارک میں بھی کافی اس قسم کی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے جہاں پر ربی الاول کے ماہ مبارک کے حوالے سے مختلف پروگرامز اورگنائز کرنے کے لیے تگو دو جاری ہے مذہبی جماعتوں نے آپس میں یونٹی کا ازخار کیا ہے اور اس کے علاوہ کافی نشیب و فراز تھے جو ان میں کہیں کہیں بہتری نظر آر ہی ہے تو اسی طرح جرائم جرائم کی جو دنیا ہے اس میں بھی ایک جو گرفت ہے قانون کی قانون دان اداروں کے علاوہ عوام کی اور جب عوام کی ہم بات کرتے ہیں تو قانون نافذ کرنے والی سب سے بڑی اگر کوئی ہوتی ہے دنیا میں چیز تو وہ عوام ہوتی ہے کہ دنیا کے جو تازہ ترین حالات ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں جو کچھ تیونس میں ہوا جو کچھ مصر میں ہوا اور اس کے علاوہ کچھ اور اسلامی ممالک میں آنے والے اوقات میں متوقع ہیں کافی بڑی بڑی تبدیلیاں اسی طرح یونان میں بسنے والے جو مسلمان ہیں یہاں کی جو عوام ہے وہ تنگہ آگے تھے روز کے جرائم اور جرائم بھی ایسے کہ شارٹ کٹ کھیلنے والے کچھ شرپسندہ ناصر ہیں جو انہوں نے گیرے میں لیا ہوا تھا یہاں کی سوچوں کو یہاں کی سکون کو یہاں کی ازادی کو ابھی جب ظلم بڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے اسے رکھنا ہوتا ہے اور سب کچھ روکنے کے لئے عوام سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہیں عوام ہی وہ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی کھلی لگام چھوڑ دیتے ہیں ایسے جرائم والے اناصر کی اور کبھی کبھی جب ان کے لگام کھینچنے لگتے ہیں تو سرے سے نام و نشان مٹا کے رکھ دیتے ہیں کچھ ایسا ہی ہم آج آپ کو دکھانے والے ہیں آپ کی کافی جو امیدیں ہیں جو مرجائی مرجائی سی صورتیں ہیں معصوموں کی ازادی پر جو پبندی لگ گئی ہے اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کی بات آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک بچے کی کال ملتی ہے اس کے ساتھ مجھے اتفاق ہوتا ہے بات کرنے کا جو کہ کالیتھیا سے تھا اور وہ مجھے کہتا کہ میرے ممی پاپا نہیں مجھے باہر نکلنے سے انکل بالکل روک دیا ہے میں اور میرے محلے کی جتنی بھی فیملیز ہیں ان کو باہر نہیں جانے دیا جاتا بچوں کو کیونکہ ماںیں ڈرتی ہیں جو بزرگ ہیں والدین ہیں جو وہ ہر وقت اس کرب اور اس ڈر کا شکار ہو گئے ہیں کہ شاید ہم نکلے تو واپس گر نہیں لوٹ سکیں گے تو یہ ساری دہشت یہ سارا ڈر بھیلانے والے کون ہیں کوئی آسمان سے فرشتے نہیں آئے ہمارے اپنے ہی پاکستانی ہیں جو اس قسم کی وجہ کا باعث بن رہے ہیں لیکن آج کافی خوش خبریاں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور خوش خبری مشکل سے ملتی ہے لیکن جب ملتی ہے تو اچھی ملتی ہے بڑے پیکج میں ملتی ہے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی اور انڈین لوگوں کے لئے ایک بہت بڑی ہوش خبری ہے کہ ایک چہرہ ہم بے نکاب کرنے جا رہے ہیں پہلے آپ یہ چہرہ دیکھئے اس کو پہچانی ہے اور پہچاننے کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے اور اس کے بعد ہم مزید بات چیت کا سلسلہ ہے جو وہ آگے بڑھاتے ہیں لیکن پہلے اس چہرے کو دیکھنا ضروری ہے تو دیکھتے ہیں یہ ایک رپورٹ انہیں غور سے دیکھئے شاید آپ اسے جانتے ہوں یا اس سے آپ کا واسطہ بڑھا ہو یہ کوئی سرکاری ملازم کسی ادارے کے افسر تو ہے نہیں لیکن کتنے مطمن ہو کر اپنا اپنے شہر اور اپنے والد صاحب کا تعریف کروارہے ہیں جیسے کسی محاصر کامیاب لوگیں یہ کہنے کوئی غلطی ہے یہ میں ماظرہ چاہنا آجتے بعد میں نے جڑیاں ہوگی ہیں انہیں صحیح ہیں دو سال میں کام کرنا پہ ہوں اپاس پر لے آکے بندیاں دے پیسے بھی لے آکے انہیں تو کھا دینا فراڈ کرنا کی تیمیں دو سال جی ہاں آپ نے سن ہی لیا انہیل کی زبانی کہ یہ ایک نو سرباز فراڈ اور پردیس یعنی یونان میں رہنے والے اپنے ہی بانیوں کے دشمن ہیں اس ٹھٹرز کی ast جی ہاں آپジے اور اینپری مالONG protocols بارک کی جی ہی بنادوں جی ہاں بنادوں جی ہاں وی پچی ہ 가ی بنادوں جی ہوا بنادوں جی ہوا بنادوں جی ہوا نو زبانی بنادوں جی ہوا ایک خجم بنادوں جی ہوا چی ٹھوڑ کے انگر جو سینکڑوں کی تعداد میں اپنے بولے والے پاکستانی اور انڈین بائیوں کو اپنے چنگل میں پسا چکے ہیں پاسپورٹ کنے دن رہے گا؟ پاسپورٹ مونیا دکان افغان نہیں دی اچھا جتے امتیاز ویڈیو آلے دیئے نا دون کے نمبر چھاڑے کے اور دکاننا نال اٹھے انہوں میں دننا سی پاسپورٹ کنے کا پاسپورٹ دن رہے گا؟ دو سو دا ٹائس سو دا دو سو دا ٹائس سو دا اور نتنے طریقوں سے مجبور وطن سے دور ہم وطنوں کو زہریلے ناک کی طرح ڈس چکے ہیں اور شرم کے مارے مونہ کھولنے والے مزدور لوگوں کی لاچاری کو خطیار بنا کر سرے ہم دن دناتے پھرتے ہیں لیکن اب ان کے سارے پول کھل چکے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں اس شخص سے متاثر تمام لوگ پاکستان کمیونٹی یونان کے آفیس اور سفارت خانہ پاکستان سے رجوع کریں اور ہم سے سنیں ان کی کارستان تو میرا حیل ہے کافی لوگوں نے اس چہرے کو پہچانا ہوگا کافی لوگوں کی شناسائی ہوگی اس چہرے کے ساتھ اس کے کچھ ہلکے بھلکے کرتود تو ہم نے ریپورٹ میں آپ کو دکھا ہے لیکن ابھی مزید باتیں آپ کے ساتھ کرنا ضروری ہیں آج ہم پنجابی میں بھی بات کریں گے اور اردو میں بھی بات کریں گے لیکن زیادہ کیوں کہ لوگ اس کے جو شکار تھے وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تھے چاہے وہ پنجاب پاکستان کا ہے اور چاہے وہ پنجاب انڈیا کا ہے لیکن پنجابی جہاں بھی ہوں وہ تے اپنی ہی بولی بول دے اور انہوں زیادہ تو زیادہ اپنی ہی ماں بولی دی سمجھان دی تے ایس واتے انہوں دی زباند ویچ گال کرنا بہت ہی ضروری ہوندہ ہے تے میرے مطروں ویرو پراہوں پینوں جتنے بھی لوگ ایس ناگ دے ڈنگے انہوں اسی ایدہ چیرہ دکھایا اور دکھایا صرف انہوں چیرہ ایدہ نہیں ہے باقی بھی جتنے اسی نوے لکھ ازاران دی تعداد دے وچ پاکستانین انہوں اس وجہ نال دکھایا ہے کہ وہ اپنے ایس پاکستانی پراہاتو بچ کے رہے ہیں اور بہت زیادہ انڈیا لوگ کی جڑے ایدے شکار ہوئے ہیں اے او بند ہے جڑا پاتیسیا کاتو پاتیسیا آتی کی آتھینہ دے نزدیک نزدیک جتنے ایرین انہ دے وچ مختلف لوگ کانوں ملدہ سی مختلف باسان دے سٹاپوں تے کھڑا ہوندہ سی اور جس وقت باسان دی ہیو دے وچ چڑ جندہ آر ایک سٹاپ یا دو سٹاپ دے وچ شکار نہ ملنے دے صورت وچ اگلے سٹاپ ہوتے لے جندہ سی پورا دے اے ہوئی کام ہوندہ سی ٹرین سٹیشن ہوتے بھی یہ دے یا کھوی کام ہوندہ سی کہ جتنیا ٹرینہ ایتھنزل آنیاں انہ دے وچ چڑ جندہ سی اگر کوئی پاکستانی یا انڈین ویر اینو مل جندہ سی جیڑا کے تھوڑا پولا پالا محسوم جیڑا اینو محسوس ہوندہ سی انہوں اپنے چنگل وچ ایس طرح پساندہ سی کہ پہلا تھوڑی الکی پھل کی گل بات کی تھی گل بات تے بعد او دے نال سٹاپ ٹال گئے جس جگہ وہ نہ ٹالنا سی او تھو جاگے کوئی کوک دا ڈبا لیا یا فانٹا وغیرہ لے گئے انہوں بھی پیش کیتا ایلا میرا ویر پی دے باقی سنا تیرے کاغذان دا کی کچھ مار رہے ہیں کاغذ وغیرہ ٹھیک چار رہے ہیں کہ نہیں پولے لوکی ایمیگریشن دے معاملات اتنی اگائی ہونا نو نہیں ہوں دی کوئی نو کوئی پرابلم کسے نہ کسے جگہ کسے نہ کسے نو آر صورت ویچوں دیئے کہ بچے اندھا لانس تھو انو میر رہے ہیں کہ نہیں میر رہے ہیں تھوڑے اپنے ایس قسم دے لانس میر رہے ہیں لوکی لالچ ویچ چاہا جندے سی جس وقت بندہ لالچ ویچ چاہا گیا ایدہ کام اسے وقت اونا شروع ہو جندہ سی ایدہ طریقہ کارے ہندہ سی کہ میں تھو انو اس وزارت ویچ یا اس ادارے ویچ یا متافرہ سی دے جڑا حافظ ہے یا پروگی ایک سو طریقہ نا او دو ویچ لیا چلنا او تھے میری واقفیت ہے لیکن یہ کہ واقفیت اے کام میں جیڑا تھو انو ایدہ فیدہ ملے گا تھو انو الانس فغیرہ مل جانگے بچے اندھا الانس یا تھوڑا الانس یا تھو انو سپیتی دے کر آئے جیڑے او تھو انو واپس ملنگے لیکن صرف اے صورت ویچ کہ اگر تسی دوجہ لوگ کانو نانت دس ہو اگر تسی دوجہ لوگ کانو نانت دس یاد اونا شور شرابہ پانا ہے لوگ کی زیادہ کٹھے ہو جانگے تا پھر تھوڑا کام بھی نہیں ہون لگا لوگ کی کچھ لالچ دے مارے دے کچھ دل دے ویچ تھوڑا چھوٹا موٹا چور آ جانے دی صورت دے ویچ کہن دے سن ٹھیک ہے اسی کسی اور نو نہیں دستے تسی اندھ کرو ساڑا کام کرا دے کام کرن دا یا طریقہ واردہ تسی اندھ کرو کہ اپنا پاسپورٹ لے وہ ڈیڑھ یا دو سو یورو دا پاراول ہوئے جڑا ایس ادارے ویچ لگ دا ہے وہ تسی میں نے دے دیو دے چلنے ہوتے اور ادارہ دوجہ تیجے چوتھے فلور ہوتے تسی سارے چنگے طریقے نال جان دیو جس وقت اتھے چلے جانا اتھے جاگے انہیں کہنا ہے پاسپورٹ اور ڈیڑھ دو سو تین سو یورو تسی میں نے دیو میرا ہو بندہ واقف میں اگر انہیں تھوانو دیکھے دے میں اسی کہہ کہ میرا کزن ہے این جو انہیں تھوانو پر چاند لینا تسی اتھے انتظار کرو